موسیقی 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 جس کو بہت پہلے آغاز ہی میں ابتدائے قلقت ہی میں رجیم کا کتاب دے کر نکال دیا گیا تھا یہ کہہ کے کہ انہا علیکہ لعنتی الا یوم الدین تو اس نے جاتے ہوئے یہ کہا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرْغِيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا اب میں ذریعت آدم کو تباہ کر ڈالوں گا اب میں آدم کی اولاد کو تباہ کر ڈالوں گا إِلَّا قَلِيلًا مگر بہت کم لوگ بچ جائیں گے اس تباہی سے اس کے بعد یہ ارشاد ہوا کہ ہاں جب تجھ کو محلت ملی ہے تو پھر یہ کر کہ وَسْتَفْزِزْ مَنِسْتَطَعْتَ مِنْ ہُمْ بِسَوْتَكْ اپنی آواز سے ان میں سے جو تیری طرف آنا چاہیں ان کا دل لبھا لے ان کے دل کو جذب کر لے وَسْتَفْزِزْ مَنِسْتَطَعْتَ مِنْ هُمْ بِسَوْتَكْ وَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكْ وَرَجِلِكْ اور ان پر حملہ کر دے ان پر چڑھائی کر دے اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ وَشَارِكْ هُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ان کے اموال میں شریک ہو جا ان کی اولاد میں شریک ہو جا جو تیری طرف متوجہ ہوں ان کے مال میں شرکت کر ان کی اولاد میں شرکت کر یہ سب کچھ تیرے لیے ممکن ہے یہی صورتیں ہوں گی تیرے بہکانے کی وَعِدْهُمْ اور ان سے وعدہ کر لے جو وعدہ تو چاہتا ہے ان سے وعدہ کر لے وَمَا يَعِدْهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا مگر یہ یاد رکھو کہ شیطان کا وعدہ سوا فریب اور دھوکے کے کچھ نہیں اِنَّ عِبَادِي اب سلسلے کی آیت ہے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ اب رہ گیا میرے بندے تو ان بندوں پر تیرا اختیار نہیں ہے میرے بندوں پر تیرا اختیار نہیں ہے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ تو لاکھوں کو بہکا دے کروروں کو بہکا دے اکثریت کو بہکا دے ضروریت آدم میں سے جتنے انسانوں کو چاہتا ہے بہکا دے مگر اگر قلیل بھی میرے بندے ہیں تو وہ بندے تیرے اغوا کا شکار نہیں ہوں گے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ وَكَفَاوْ بِرَبِّكَ وَكِيلًا اور تیرا رب سہارے کے لیے کافی ہے تیرا رب سمحالنے کے لیے کافی ہے تیرا رب بچانے کے لیے کافی ہے تیرا رب مدافعات کے لیے کافی ہے یہ ارشاد اس منزل پر ہے کہ جہاں متنبہ کر دیا گیا شیطان کو بھی کہ تیرے بہکانے کی جتنی صورتیں ہیں ان کا تذکرہ کر دینے کے بعد کچھ ہمارے بندے ایسے ہیں جو نہ تیری آواز سے متاثر ہیں نہ تیرے لشکر سے متاثر ہیں نہ تیرے سوار و پیادوں سے متاثر ہیں نہ تیرے وعدوں سے متاثر ہیں ان کا مال ان کا مال نہیں ہے اللہ کا مال ہے اس لئے شریک نہیں ہو سکتا ان کی اولاد وقف ہے اللہ ہی کے لیے اور راہِ خدا میں ان کو انہوں نے مہمہ کر رکھا ہے اس لئے اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ ذِيْنَةُ الْحَيَاوْتِ الدُّنِيَا وَالْبَاقِيَاوْتُ الصَّالِحَاوْتِ خَيْرٌ اِنْدَ رَبَّكَ سَوَابَا وَقَيْرٌ عَمَلَابَ مَالَ اور اولَادِ یہ دونوں حیاتِ دنیا کی زینت تو ہیں مگر جب ان کو باقی رہنے والی نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ تیرے اللہ کے پاس بہترین امائدوں کے ساتھ آتے ہیں اور ان کا انجام بہترین انجام ہے جب اولاد سرفِ راہِ خدا ہو جائے جب مال سرفِ راہِ خدا ہو جائے تو وہاں پھر شیطان آجز ہو جاتا ہے اس لئے ذاتِ واجب نے یہ ساری چیزیں بتلائیں اور کہا شیطان کے جو دھوکے میں آگیا ہوں جو دھوکے میں آگیا ہوں وہ کچھ تو آواز پر ان میں سے مرمٹے کچھ لشکر پر مرمٹے کچھ اقتدار پر مرمٹے اور کسی کو یہ خبر نہیں ہے کہ وہ مال میں کہاں تک شریک ہے اولاد میں کہاں تک شریک ہے تو اس طرح سے ایک ہدایت کی گئی کہ جاؤ اب جتنا دھوکہ دے سکتے ہو دھوکہ دو انہ عبادی میرے بندے میرے بندے ان پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہے تیرا کوئی اختیار وہ بھی یہ کہہ کے چلا دا لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین میں ان میں سے ہر ایک کو بہکاؤں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا جہاں عبادت اقلاس کے ساتھ ہو جہاں بندگی بیریہ ہو جہاں سجدے اللہ ہی کے لیے وقفوں اس میں دکھاوا نہ ہو تو ایسے موقع پر شیطان بھی آجز ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کو بہکا نہ سکیں گے اور یہ منزل منزل اخلاص ہے آج صبح کی تقریر میں میں ایک خاص عمر کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور مظاہر ہے کہ مختصر سے وقت میں بہت سی باتیں پورے طور پر عدا نہیں ہوتی جو کچھ بھی کہا گیا اس کا ماہ حصل نہیں بلکہ اس کا سلسلہ یہ ہے کہ انسان جب یہ تیع کر لیتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں گے اس کی عبادت کریں گے اور اخلاص سے عبادت کریں گے تو شیطان کا وہاں گزر نہیں ہے اور جو اخلاص کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے یعنی نیت کر لیتا ہے آغاز ہی میں ابتدائے عبادت ہی میں نیت ہے کہ اب ہم اسی کے ہو رہیں گے تو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا توالدو تناکل سلحو جنگ مسجد مقتل میدان کہیں بھی رہیں عبادت ہی عبادت ہے کہیں رہیں عبادت ہی عبادت ہے کوئی ان کا عمل عبادت سے خالی نہیں ہوتا اور یہی وہ بندے ہوتے ہیں کہ جہاں اخلاص تاری ہوتا ہے اس صبح کو عرض کیا گیا کہ اخلاص توحید کا جزوے آزم ہے اخلاص توحید کے لیے رکن رکین ہے اخلاص توحید کے لیے امود اولین ہے اخلاص نہیں توحید نہیں میرے مولا کہتے ہیں کمال توحید ہی الاخلاص اللہ توحید کا کمال یہ ہے کہ اس کی بارگاہ سے اخلاص رہے اخلاص کے معنی یہ کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو انسان خالص اسی کے لیے اپنے آپ کو وقت کر دے میں نے ایک فرق بتلانے کی کوشش کی تھی اس کو یاد رکھئے ایک لفظ ہے مقلص ایک لفظ ہے مقلص مقلص وہ کہ جو اخلاص جتلائے کہ میں آپ سے اخلاص رکھتا ہوں مقلص خالص شدہ جس کو کوئی اور خالص کر دے اور یہی وہ منزل ہے جہاں شیطان کہتا ہے مقلصین نہیں کہتا بلکہ کہتا اللہ عبادک منہم المقلصین جس کو تو خالص کر لیتا ہے اپنی بندگی کے لیے میں اس کو بہکا نہیں سکتا جس کو تو خالص کر لیتا ہے اپنی بندگی کے لیے میں اس کو بہکا نہیں سکتا اور ابراہ شیطان کے پاس ہے کیا ہے کیا یعنی اگر یہ تے کر لیا جائے کہ اس کو محلت دی گئی ہے محلت دی گئی ہے تو کبھی یہ بھی تو سوچو اختیار کیا دیا گیا اختیار کیا دیا گیا خلق کر سکتا ہے فنا کر سکتا ہے موت دے سکتا ہے حیات دے سکتا ہے آقر دیتا کیا ہے سوا اس کے وعدے کرے وعیدہم اور وعدے کرو وما یعیدہم الشیطان اور شیطان وعدہ نہیں کرتا الا غرور مگرین کے دھوکہ دے اب چودہ سورہ ہے سورہ ابراہیم اس سورے میں پھر ایک مرتبہ شیطان کے وعدے کا ذکر آیا ہے وہ غالباً آیت آپ کو یاد بھی ہوگی میں صرف حافظے کو تازہ کر رہا ہوں ارشاد ہوتا ہے اور شیطان نے کہا جب سارے فیصلے روز محشر ہو گئے فیصلے جب ہو گئے جب پورے فیصلے ہو گئے تو شیطان نے پکار کے کہا اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُم وَعَدَلْحَق اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا وہ تو سچا ہے وَعَدْتُكُم 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 اور میں نے وعدہ کیا اور میں نے وعدہ خلافی کی میں نے وعدہ خلافی کی کیوں مَا کَانَ لِي عَلَيْكُم من سُلْتَان میرا تو تم پر کوئی اختیار ہی نہیں تھا آپ کہ مَا کَانَ لِي عَلَيْكُم من سُلْتَان میرا تو تم پر کوئی اختیار ہی نہیں تھا نہ میں نے تم کو بنایا تھا نہ میں نے تم کو حیات دی تھی نہ میں نے تم کو سماعات دی تھی نہ بسارت دی تھی نہ قوت شام آتا کی اللہ اندعوتم فَاسْتَجَبْتُمْ لِي میرا اختیار اتنا ہی تھا کہ تم کو بلا ہوں تم کو آواز دوں اور تم دھوڑ کے چلے آئے فَاسْتَجَبْتُمْ لِي تم نے دھوڑ کر میری آواز پر لبہ کہنے کی کوشش کی تم آئے میں نے تم کو بلایا وعدہ کیا جھوٹا وعدہ رہا تھا تم کو اتنی عقل نہیں تھی کہ کون پکار رہا ہے نہ اس نے خلق کیا ہے نہ اس نے موت دی ہے نہ حیات دی ہے نہ کوئی ذمہ داری قبول کر رہا ہے نہ محشر کی ذمہ داری قبول کر رہا ہے جب کچھ نہیں تو صرف میری آواز پر آگئے میں قیامت کے دن وہ اپنا دامن الگ بچا رہا ہے وہ اپنا دامن بچا رہا ہے کہ کہ کو یہاں تک آئے پیچھے مگر یہ کہ تم نے میری آواز پر لبائق کہنے کی کوشش کی اب آیت کا سلسل آئیے فلا تلومون آج مجھے ملامت نہ کرنا آج قیامت کا دن وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ اور اپنے نفسوں کو ملامت کرو ما انتم بے مسرقی وما انا بے مسرقی کم نہ میں آج تمہارا مددگار نہ تم میرے مددگار فیضلہ ہو گیا فیضلہ ہو گیا اس نے دامن بچایا اور کہا کہ میں تو اسی دن پہلے ہی سے تائے کر چکا تھا کہ اگر تم مجھ کو ذات واجب کا شریک بناوگے تو یقیناً میں اعلان اعلان دوں گا کہ میں تم سے بیدار ہوں میں تم سے بیدار ہوں اس منزل آقر پر جا کر یہ وعدہ کرنے والا بھی تبرہ کرتے ہوئے نکل جائے گا یہ بری میں بری اور قیامت کا میدان ہی ایسا جیسے جیسے عذاب دردنا تیار ہوتا جائے گا تو لیڈر جن کی پیروی کی جا رہی تھی وہ مل مل کے کہیں گے کہ خدا کے لیے اب تو ہمارا ساتھ چھوڑو جن کی پیروی کی جا رہی تھی وہ تبرہ کریں گے کہ اب تو ہمارا پیچھا چھوڑو تم فالور سو ہمارے کہیں اور جاؤ اب چھوڑو اس لیے کہ یہاں بھی پیچھا کروگے ہمارا تو ہماری ذمہ داری دوری ہوگی دوری ذمہ داری ہوگی تمہارا بھی عذاب ہمارا بھی عذاب یہ سارے مسیبتیں ہمارے لئے تم جاؤ اپنی راہ لو استبر را اللذین اتبعو من اللذین اتبعو وراؤ الازاب وطعت بہم الازباب اس دن ازباب کر جائیں گے اس دن ازباب کر جائیں گے سبق کر جائیں گے یعنی مہا نہ کوئی فالور نہ کوئی لیڈر رہے گا بلکہ وہ سارے واسطے قطع ہو جائیں تو ایسی منزل پر شیطان بھی بری ہو جائے گا کہ میں تو پہلے ہی سے کہہ رہا تھا کہ میں صرف تم سے وعدہ کرتا ہوں مگر وہ وعدہ جھوٹا ہے قرآن نے بھی بتلا دیا کہ یہ وعدہ جھوٹا ہے اور پھر یہ کسی کام کا وعدہ نہیں ہے تو ایسی منزل پر شیطان کے وعدوں پر اپنی زندگی کو آگے بڑھانے والے جب قیامت میں پہنچیں گے تو اس میں سورہ آراف میں وضاحت کر دی کہ وہ وقت بھی آئے گا کل ما دخلت امت لعنت اختہا جب ایک گروہ جنت جہنم میں جائے گا تو وہ دوسرے گروہ کو لعنت کرتا ہوا جائے گا کہ تمہاری طرف سے تو ہم یہاں آئے تمہاری وجہ سے تو یہاں آئے ایک گروہ دوسرے گروہ پہ لعنت کرے گا قیامت تک کے لئے لعنت مگر قیامت میں بھی جہنم میں جانے والے ایک دوسرے پر لعنت کریں گے ان کے بعد میں آنے والے پہلے آنے والوں کو دیکھ کہیں گے ربنا ہا اولائے ازلونا پروردگار ان لوگوں نے ہم کو دھوکہ دیا تھا ان لوگوں نے ہم کو رسوا کیا تھا پروردگار ان پہ دہرہ ایک تو خود رسوا ہوئے ایک ہم کو رسوا کیا آواز آئے گی آج سب کے لئے دہرہ عذاب ہے آج سب کے لئے دہرہ عذاب ہے تو آپ نے محسوس کیا کہ جہاں رحمت سے دوری ہوگی تو یہ نہیں ہے کہ آج دوری ہے تو کل پھر رحمت الہی نزدیک کر لے گی ایسا نہیں محشر تک یہ زلزلہ ہے اگر عبادت میں اخلاص نہیں ہے اور عبادت اللہ ہی کے لئے چاہیے کسی اور کے لئے نہیں چاہیے اسی وقت سورہ یاسین میں آپ نے پڑھا سورہ اگر نہ کرنا اگر عبادت کی منجل پر کوئی ہے تو وہ تمہارا پالنے والا ہے تمہارا خلق کرنے والا ہے تمہارا بنانے والا ہے اور یہی سرات مستقیم ہے تم نے وعدہ کیا تھا تم نے عہد کیا تھا اب جو قلاف عہد زندگی بزر کرے اب جو قلاف عہد زندگی بزر کرے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے کمال زندگی عبادت ہے حاصل زندگی عبادت ہے خلاص زندگی عبادت ہے یہ چند لفظیں صرف تمہید میں تھیں دعا یہ تھا کہ جس کا ذکر آج مقصود ہے یہ تاریخ جس کے نام سے آج منصوب ہے اس نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ زندگی اس طرح سے بسر ہو اس طرح سے بسر ہو کہ اگر کسی کو حکی مانا کوئی بات کہوں وہ بھی عبادت اور اگر نماز پڑھوں وہ بھی عبادت قاتل پہ تلوار اٹھاؤں وہ بھی عبادت میں سمجھ تمار کی دوکان پہ بیٹھ کے خجور بیچوں وہ بھی عبادت پوری زندگی عبادت بن کے رہ گئی اور انیسویں تاریخ کی صبح کو وہ یہ کہتا ہوا پایا گیا کہ خداوندہ قیامت کے دن انبیاء مرسلین اور ملائک مقربین کے سامنے تو گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کبھی کمی نہیں کی علی نے تیری عبادت میں کمی نہیں کی یہ عبادت گزار بنتے ہیں یہ عبادت گزار بنتے ہیں اس سلسلے میں اصول کافی کی ایک روایت ہے ظاہر ہے کہ یہ عقائد ہیں اور عقائد کے لیے میں نے انہی دنوں میں کہیں کسی مقام پیرس کیا تھا کہ عقیدہ مشورے سے نہیں ہے آپ کو یاد آیا میں نے کسی تخصیل میں کہا تھا عقیدہ کسی کے مشورے سے نہیں ہے عقائد میں کوئی مشورہ نہیں ہے عقائد حکم وہی ارشاد پیغمبر کہ دیکھو یہ اذن ہے اور اذن کے بعد تم کو حکم یہ ہے تو اب اذن سے اذن لینے والا معزون سے معزون بننے والا اجازت یافتہ سے اجازت لینے والا جب اس منزل پر آئے کہ وہ خود وہ خود اجازت لینے والا عمر ہو تو ایسے موقع پر معصوم کہتے ہیں کہ ہم سب کے سب ہو یہ ہمارا گھر پورا یہ ہمارا پورا گھر ہم یاد رکھو کہ تین امور ایسے ہیں جس میں ہم سب برابط ہیں ہم سب برابط ہیں تو لوگوں نے پوچھا فرزند رسول و تین امر کونتے ہیں اشارت فرمایا آپ پہلے علم دوسرا شجاعت تیسرا عبادت علم و شجاعت و عبادت میں ہم سب برابر ہیں اب امام تقیع جواب کا سن چھ برس کا سہی اور علی ابن ابی طالب کا سن پھر سڑ برس کا سہی مگر نص سے معصوم یہ ہے کہ علم میں عبادت میں شجاعت میں ہم سب برابر ہیں ہم سب برابر ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے یہ بتلانے کی کوشش کی کہ وہ اقلاس کی منزل جو لا الہ الا اللہ کے لئے لازم ہے وہ اسی گھرانے سے مختص ہے کچھ آپ فکر کر رہے ہیں یعنی توحید کا کمال یہ ہے کہ اقلاس رہے توحید کا کمال یہ ہے کہ اقلاس رہے اور جہاں اقلاس آیا جہاں اقلاس آیا وال لا الہ الا اللہ کے لئے ایک شرط بنا میرے الفاظ سے آپ گھر کر رہے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے لئے شرط بنا یعنی اگر آپ یہ کہہ کے آگے گزر جائیں کہ لا الہ الا اللہ حسنی لا الہ الا اللہ میرا قلع ہے من دقل حسنی امنا من عذابی جو میرے قلع میں داقل ہو جائے وہ میرے عذاب سے امن میں رہتا ہے اور اس کے بعد جب سواری آگے بڑھے اور اس حاق ابن راہ ویہ یہ کہے کہ کچھ قدم آگے چلنے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ نے سواری کو روکا پردے کو الٹ کے کہا بے شرط ہاں وہ شروط ہے بے شرط ہاں وہ شروط ہے اس کے لئے بھی شرائط ہیں اس کے لئے بھی شرائط ہیں یہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں یہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں پہلی شرط مزید کوفہ دوسری شرط جنت البقی تیسری شرط کربلا اس لئے حسین ابن علی کے ناموں میں ایک نام ہے سالس شروط لا الہ حسین لا الہ الا اللہ کی تیسری شرط ہے لا الہ الا اللہ کی تیسری شرط ہے اور اسی منزل پر اگر قاجہ اجمیری نے یہ کہہ دیا کہ بنا لا الہ ہیں تو دنیا کے لئے خیرانی کا کوئی مقام نہیں ہے کوئی مقام نہیں ہے یہ کبھی کسی تفصیلی موقع پر یہ بحث مفید رہے گی اور شاید میں نے ایک یا دو برس پہلے نشتر پارک میں اس پر گفتگو کی ہے کہ ایک اتراز اس ربائی پر یہ ہے کہ لا الہ کہنا حق بجانب کیسے ہیں لا الہ کے معنی کوئی خدا ہی نہیں ہے انکارے واجب کر رہا ہے انکارے خالق کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بنا لا الہ ہے پورا کلمہ ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو قاجہ اجمیری پر یہ اتراز کر کے انہوں نے کہا ہے قاجہ صاحب کی ربائی ہو نہیں سکتی میرے جملوں کو آپ سمجھ رہے ہیں یعنی لا الہ کے معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود لا الہ الا اللہ کے معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر ہو یعنی الا اللہ جب تک نہ کہیں کلمہ مکمل نہیں ہوتا وہ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ تو کفرے یعنی انکار ہے قدا کے وجود کا انکار ہے سانے کا وہ اس بات سانے کا قائل نہیں ہے لا الہ کہنے والا اور حقہ کے بنا لا الہ یہ اتراز کر کے انہوں نے کہا ہے یہ ربائی ان کی نہیں ہو سکتی قائل قائل صاحب کو دنیا سے گزرے ہوئے چھے سو برس ہو رہے ہیں مگر اقبال تو ابھی تھے نا اقبال تو ابھی تھے نا وہاں تو قاجہ صاحب نے فقط لا الہ کہا تھا اقبال نے کہا اشہد عن لا الہ ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ اشہد عن لا الہ اشہد عن لا الہ اب ان سے پوچھئے چالیس مقامات سے زیادہ اقبال کے پاس یہ سمبل ہے کہ صرف لا الہ صرف لا الہ اور یہی وہ مندل ہے کہ جہاں انہوں نے کہا قیرد نے کہبی دیا لا الہ تو کیا حافل قیرد نے اب لا الہ کے ایک رمد ہے لا الہ کہ لا الہ کے معنی لا الہ الا اللہ کامل ہے وہ ایک رمضیت ہے جو درمیان سے اس زملے کو لے لیا قیرد نے کہبی دیا لا الہ تو کیا حافل تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے قیرد نے کہبی دیا لا الہ تو کیا حافل تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے تو اقبال مرد مسلم کو ٹٹول کر دماغ کے بتخانوں کو دیکھتے ہیں دماغ کے بتخانوں کو دیکھتے ہیں اور بے اختیار کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ شیخِ ماں از برہمن کافر ترس برہمن تو کافر ہی ہے مگر ہمارا شیخ تو اس سے بڑا کافر ہے کیوں 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 شیخِ ماں از برہمن کافر ترس زن کے اورا سومنات اندر سرس اس لیے کہ وہاں سامنے سومنا تھا برہمن کے یا شیخ کے سر میں سومنا تھے مگر آج کافر ہمارا شیخِ ماں از منات لا تو ازز ازز از منات ہر ایکی دارت بتے اندر بغل لا تو منات ازز کو تو توڑ چکے تھے وہاں مکہ میں مگر آج کل سب کے بغلوں میں یہی ہے اقبال کی فکر ہے اقبال کی ذمہ داری ہے مسلمہ سر نبی بیگانہ شد مسلمہ سر نبی بیگانہ شد باردن بیت الحرم بتخانہ شد سری اللہ کا گھر بتخانہ ہو گیا از منات لا تو ازز او حبل ہر ایکی دارت بتے اندر بغل شیق ما از برہمن کافر طرح زن کے اورا سومنات اندر سر یا سر میں سومنات ہے تو ظاہر ہے کہ اقبال اندازہ کر رہے تھے اندازہ کر رہے تھے کہ کافر بگڑتا ہے کافر بگڑتا ہے تو اس کے بگڑنے پر تو دنیا کوئی گفتگو کر ہی نہیں سکتی اس لیے کہ بگڑا ہوا ہے اور بگڑنے کی حد نہیں مگر جب مسلمان بگڑتا ہے جب کلمہ پڑھنے والا بگڑتا ہے تو حدیں بدل جاتی ہیں حدیں بدل جاتی ہیں اس لیے کہاو کہ اَلَمْ اَحَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ اَعْلَادِ آدَمْ کہ ہم نے یہ حد نہیں لیا تھا تم سے کہ تم شیطان کی عبادت نہ کروگے اَنْ لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ عبادتِ شَيْطَانِ عبادتِ شَيْطَانِ یعنی فقط وصاوث نہیں فقط وصوثے کہانا نہیں کہ آپ یہ دعا پڑھ کے چلے جائیں اللَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ نہیں یہ عبادت ہو رہی ہے عبادت ہو رہی ہے اور جہاں دو راستے الگ الگ ایک وہ راستہ کہ جہاں عبادتِ معبود صرافہ اخلاصِ بندگی بن جائیں اور ایک وہ راستہ جہاں عبادتِ شیطان گمراہی کی منزل پر آ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے اور اس طرح سے جب دو لشکر ساننے ہو جائیں اور ایسے میں ان لشکروں کے درمیان امارے یاسر کھڑے ہوں امارے یاسر کھڑے ہوں اور یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں کہ اس علم کے نیچے رسول کے زمانے میں ہم تنزیل پر لڑ رہے تھے آج اسی علم کے نیچے ہم علی کے ساتھ تعویل پر ہم علی کے ساتھ ہیں اور تعویل پر لڑ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا دیکھا کہ جہاں انسان کلمے کے بعد بگڑ جائے وہ بڑا خوفناک ہو جاتا ہے بگڑ جائے پھر مشکل سے کوئی راہ پا آتا ہے مشکل سے کسی کو واپس لایا جا سکتا ہے اب یہ اور بات ہے یہ اور بات ہے کہ خدا کسی کو ہر کر دے یہ اور بات ہے کہ خدا کسی کو ہر بن جس کی فکر آزاد جس کا ضمیر آزاد جس کی تعقل کی قوت آجا ہے جو بندھنوں سے ٹوٹ کر جو زنجیروں سے اپنے آپ کو الک کر کے ایک مرتبہ یہ تائے کرے یہ تائے کرے کہ ہم اب رہے حق پر تو آپ نے دیکھا کہ وہ آیت جس پر بحث تھی اور بحث جاری ہے کہ لعنت میں گرفتار وہ ہیں یلعنہم اللہ و یلعنہم اللہ انون خدا لعنت کرتا ہے لعنت کرنے والوں کی لعنت ان پر ہے جو تو سیاد ہے آپ انہاللزین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا جس کو ہم نے ظاہر کیا تھا نشانیوں کے ساتھ ہدایت کے ساتھ جو اس کو چھپا جائے جو اس کو چھپا جائے اس پر اللہ کی لعنت لعنت کرنے والوں کی مگر اس کے ساتھ خور کا تذکرہ لازم تھا اللہ اللہ لزین تابو وہ اسلہو وہ بیانو تین درجے مگر وہ لو جو توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں اور پھر کھل کے بیان کریں کہ اس وقت یہ چھپایا تھا تین درجے اللہ اللہ لزین تابو وہ اسلہو وہ بیانو مگر وہ لو جو توبہ کریں اصلاح کریں اور پھر بیان کر دیں کہ دیکھئے جاہلیت میں ہم یہ چھپاتے رہے یہ لکھا ہوا تھا ہم نے بیان نہیں کیا یہ رسول کا ارشاد تھا ہم اس کو چھپا گئے تو کہا تم حق کو چھپا رہے ہو اور ہمارے بیان کرنے کے بعد تو ظاہر ہے لعنتوں میں گرفتاب ہوتے لعنتوں میں گرفتاب ہوتے اور پھر تقریر زیادہ تولانی آج نہ ہو سکے گی میری قسطگی اس کی ذمہ دار ہے میں ایک بات ارس کروں ہم اسی سلسلے میں ہیں ایک بات یہ ہے کہ والسلسلہ جو شروع ہوا ان علیکہ لعنتی الہ یوم الدین و قیامت تک ہے کلما دخلت امت لعنت اختہا شیطان کے ماننے والے گروہ ایک بات دیگرے جب جہنم میں جائیں گے تو ایک گروہ دوسرے گروہ پر لعنت کرتا ہوا جائے گا کہ تمہاری وجہ سے ہم آئے مگر ایک بات ابھی جو میں ارس کر رہا تھا کہ جو چھپاتے ہیں ان پر لعنت کرنے والوں کی لعنت چھپانا کیا ہے چھپانا کیا ہے جھوڑ بولنا ہے چھپانا کیا ہے جھوڑ بولنا ہے رسول نے کہا کہا نہیں کہا اور رسول نے نہیں کہا 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 آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک ایک تھی کو سمجھا رہا ہوں رسول نے نہیں کہا اور اس لیے نہیں کہا کہ فاطمہ نے کہا مات واللہ ہی مات کان ابھی خالفا لکتاب اللہ خدا کی قسم میرے باپ نے کبھی قرآن کی مقالفت نہیں کی اور یہ تمہارا قرآن ہے جو کہہ رہا ہے یہ تمہارا قرآن ہے کہ ربی حبلی من لدن کا ولیہ یریسو نیو یریسو من آل یعقوب پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو میں نبی ہوں میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو یہ تمہارا قرآن کہہ رہا ہے وہ بریسہ سلیمان و دعودہ کہ سلیمان دعود کے وارث ہوئے اور تم میرے باپ کی طرف اس حدیث کو منصوب کر رہے ہو کہ نہنو معاشر الانبیاء لانو ورز کہ ہم گروہ انبیاء ورثا نہیں چھوڑتے تو چاہاں قرآن کی یہ آیتیں غلط ہیں ایسے موقع پر کہا وَاللَّهِ مَا كَانَا أَبِي لِكِتَابِ اللَّهِ خَالِفَا خدا کی قضم میرا باپ کبھی مخالفت نہ کر سکا قرآن کی اور قرآن واضح تھا انبیاء کے تذکرے میں واضح تھا يَرِسُو نِي وَيَرِسُو مِنْ عَالِ يَاحُو تو اس کی کیا معنی ہوئے اس کے معنی یہ ہوئے کہ نہیں کہا اور دنیا نے کہا کہا اس میں اکثر علج گئے اور نبی نے کہا اور دنیا نے کہا نہیں کہا اور علی نے سات آدمیوں کو چن کے بتایا ارے تم تو غدیر میں بیٹھے تھے نا تم تو سامنے بیٹھے تھے نا تم گواہی تو کہا علی سن ریادہ ہو گیا ہے بھول گئے یا علی بھول گئے ارشاد سرمائے اگر یاد ہو تو اگر یاد ہو تو ظاہرہ اس کا انجام بھی انہوں نے دیکھ لیا پھر وہ محفل میں آن نہ سکے محفل میں آن نہ سکے چہرے پر سپاہ داغ آگئے جیسا کہ پرس وارس کر رہا تھا بہرحال کہا اور چھپایا نہ کہا اور کہا کے کہا تو پھر دونوں صورتوں میں کذب ہے اور جہاں کذب آیا جہاں کذب آیا وہاں آپ کو معلوم ہیں کس منزل تک انسان کو لے جاتا ہے اس منزل تک لے جاتا ہے اور کیجئے فَقُلْ تَعَالَوْ نَدُوا عَبْنَاءَنَا وَعَبْنَاءَكُمْ وَنِّسَاءَنَا وَنِّسَاءَكُمْ وَعَنْفُسَنَا وَعَنْفُسَكُمْ ثُمَّنَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذَبِينَ جوڑ بولا اور اے رسول جو تجھ کو جھٹلائے فَقَدْ قَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمَ نُوحٍ وَعَادٌ وَسَمُونَ وَقَوْمُ عِبْرَاهِيمًا وَقَوْمُ لُوتَ اس سے پہلے ہر نبی کی امت نے اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلایا ہے تم پریشان نہ ہونا تم نہ گھبرانا تم اپنا کام کیے جاؤ اور جو تمہارے ایذن سے تمہارے مقام پر آئے وہ بھی نہ گھبرائے کہ یہ سب جھوڑ بول رہے ہیں سب مل کے جھوڑ بول رہے ہیں سب مل کے جھوڑ بول رہے ہیں اور صادقین تنہا رہ گئے تنہا رہ گئے اکیلے رہ گئے مدائن میں حسن اکیلے کربلا میں حسین تنہا لشکر جا چکا حسین تنہا اور دیکھ رہے ہیں دنیا مسلسل چاہتی ہے کہ تقذیب کریں اور آپ پوچھتے جاتے ہیں کیا میں محمد کا نواسہ نہیں ہوں کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں کیا میں علی کا فرزن نہیں ہوں سبوں نے کہا ہاں آپ ہیں آپ ہیں بگر تقہدائے وقت یہ ہے کہ آپ حاکم کی بیعت کریں آپ حاکم کی بیعت کریں خودہ نے کہا خدا کی قسام ان رگوں میں محمد کا لہود ہو رہا ہے ان رگوں میں محمد کا لہود ہو رہا ہے سوال بیعت غلط سوال بیعت غلط اور اس طرح سے پھر حسین بن علی نے استبداد کے حدود کو اس طرح سے لرزا دیا اس طرح سے مرتعش کر دیا کہ آج تک حدود استبداد لرز رہے ہیں کچھ اس وقار سے ٹھوکر حسین نے ماری لرز رہے ہیں ابھی تک حدود استبداد کچھ اس وقار سے ٹھوکر حسین نے ماری بہار ہا یہ ہوا اور حسین نے ایک بستی بسائی مدینہ سے نکل کے اپنے باپ کی بستی کے قریب باپ نجف میں بیٹا کر بھلا بہت چاہتے تھے باپ کو بہت چاہتے تھے باپ کو بہت چاہتے تھے اپنی والدہ اگرامی کو شام کے دربار میں ایک بیمار کو دیکھ کے حاکم شام نے کہا زہر ابن خیرس یہ کون ہے کہا یہ علی ہے کہا تو نے تو دفتر میں ابھی لکھا ہے کہ علی قتل کر دیئے گئے عابد بیمار نے کہا مجھ سے پوچ اس سے کیا پوچھتا ہے اللہ نے میرے باپ کو جتنے بیٹے دیئے سب کا نام علی رکھا سب کا نام علی رکھا کہ اب جھٹلاتے جاؤ علی 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 اور جتنی لڑکیاں تھی اللہ حسین ابن علی نے سب کا نام فاطمہ رہا مگر صرف اتنا کہ پہچانک کے لئے کسی کو سورا کہا کسی کو کبرا کہا کسی کو سکینہ جھٹلاؤ جس کو چاہے جھٹلاؤ تمہارا اختیار ہے مگر یہ ہے کہ جب امتحان کا وقت آئے گا امتحان کا وقت آئے گا تو پھر سوار رسوائی کے کچھ نہیں رسوائی کے کچھ نہیں یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں یہ قید نہیں ہے کہ امامت مباحلہ کرے میری باطن کو سمجھنے کوش ہے یہ قید نہیں ہے کہ امامت مباحلہ کرے اس گھرانے کے بچے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اور جب اس منزل پہ آتے ہیں تو وہ بچی جس کا نام فاطمہ تھا جس کو محبت سے سکینہ پکارتے تھے اس بچی نے پھٹا ہوا دامن پھیلا کے جربار میں ایک مرتبہ باپ کا سر مانگا تو یزید نے یہی کہا کہ تمہارے باپ تو امام تھے نہ سکینہ فکارو اپنے باپ کو اگر امام ہے تو آج آئیں گے اتنا سننا تھا کہ اب سر اقدس کی طرح مڑ گئیں کہا بابا بادشاہ وقت میری محبت کا انتحان لے رہا ہے آجاؤ بابا خدا بندہ ہم کو کامل لیمان کر ہمارے ہوائج دینی و دنیاوی برلا بروردگار مملکت پاکستان کی حفاظت تو آجیل فرماؤں لوگ جوگ جوگ دار کے نیچے جمع ہوئے کہ میں نے سنا خدا کی قسم میں نے سنا سنو لکھو علی عین فضل ہے علی عین زہد ہے علی عین تقوی ہے علی عین علم ہے علی عین شجاب ہے لوگوں نے ابن سیاست کا غضب ہو گیا اس کی زبان کیا کھلی ہے وہ تو فضائل کو اس طرح سے بیان کر رہا ہے کہ جیسے صحیح مانا میں تیری جان کھوکلی ہو رہی ہے کہا کار دو زبان زبان کاٹنے کے لیے جلاد آیا کہا کیا ہے کہا زبان کاٹنے کہا پہلے ہی کہتا تھا میرا مولا جھوٹا نہیں ہے میرا مولا غلط گو نہیں ہے آپ نے دیکھا یہ وہ لوگ ہیں جو دامن جلی پٹ گئے اور جنہوں نے یہ تیہ کیا کہ ہم کو دنیا نہیں آقرت چاہیے آقرت چاہیے اور آقرت کی طلب میں رہے آجلہ کو چھوڑا اور آقرت حاصل کی تو میسم بھی جی رہے ہیں سلمان بھی جی رہے ہیں ابو ذر بھی جی رہے ہیں اور اس طرح سے کون کون کھا کھا جی رہا ہے وہ تو محبت کرنے والے ہی بہتر جانتے ہیں بہتر جانتے ہیں گفتبو قاتلے پہ پہنچیں یہاں سے پھر سلسلہ کلام جاری رہے گا کہ کیا کیا چیزیں اللہ نے آل محمد کو عطا کی تھی یہی سے ہم کل شروع کریں گے کیا کیا چیزیں اللہ نے آل محمد کو عطا کی تھی ایک اشارہ کر دوں سید سجاد نے شام کے دربار میں قدبہ دیتے ہیں وہ فہلا جملہ کا اوٹی تو سدن و فضلنات سبعا ہم کو چھے فضیلتیں دی گئیں اور ساتھ باتوں کی وجہ سے ہم کو منتاز کیا گیا یہ تفصیل کل تو ان کو اتنی فضیلتیں ملنے کے بعد اور اتنی مقامات ملنے کے بعد پھر کس کی مجال کس کی مجال ہے جو ان کے آستانے کو چھوڑ دے پھر وہ جو ان کی گود میں پلے وہ کیسے چھوڑ دے وہ کیسے چھوڑ دے جو ان کے ساتھ بڑھے وہ کیسے چھوڑ دے وہ کیسے ساتھ چھوڑ دے کہ جب وہ پیدا ہو تو امام نے اٹھا کے گود میں کہا ہوگا بابا آپ نے دیکھا میرے بھائی کو کہاں میں نے دیکھا کہاں تم نے کیا نام رکھا حسین اس کا کہاں میں نے اس کا نام رکھا عباس میں نے اس کا نام رکھا ہے عباس حسین نے نام رکھا ہے لغت میں عباس کے معنی ہے بپرا ہوا شیر عباس ساتھ میں دیکھا کیا دنیا چھوڑ دی عباس اور کس طرح سے آقرت کو لیا کہ آج دور و نزدی سے آواز بلند ہے السلام علیکہ دنیا اسی کی ہے آج ساری دنیا اسی کی ہے اے عبدِ صالح لَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْعَرْضَ يَرِسُوا عَبَادِيَتْ صَالِحُ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے یہ وارثِ عرض ہیں عباس فقط ان کے باپ نہیں یہ بھی وارثِ عرض ہیں یا علی کہتے ہو تو یا عباس بھی کہ کے دیکھو اگر باپ کا نام لے کر گرتے ہوئے لوگ سمحلتے ہیں تو بیٹے کا نام لے کے یتیموں کے دل کو تسلی ہوتی ہے بیوہ عورتیں اپنی دراؤنی راتوں میں سکون پاتے ہیں عباس کیا نام ہے کیا نام ہے اور کیسی تربیت اس بچے کی ہوئی ہے کیسی تربیت اس بچے کی ہوئی ہے کبھی یہ نہیں ہوا کبھی یہ نہیں ہوا